دنیا کے اندر نشا کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے تھوڑی سی جہو تلخ بھی سن لیں خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں اس لیے کہ گفتگو کا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے حق ادا ہو نشا پرموٹ کیوں کیا جا رہا ہے یاد رکھیں دنیا کا حکم راتب کا اگر نہ چاہیں تو کوئی ایک گھوٹ بھی شراب کا نہیں پی سکتا دنیا کا حکم راتب کا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کسی ایک ملک کی نہیں کسی ایک خطے کی نہیں کسی ایک علاقے کی نہیں کسی ایک صوبے کی نہیں پوری دنیا کے اندر شراب کے نام پر پوری دنیا کے اندر نشے کے نام پر پوری دنیا کے اندر زہریلی عدویات کے نام پر پوری دنیا کے اندر سیرت کے نام پر پوری دنیا کے اندر انڈکشن کے نام پر جو ہیں نشے کیے دوائیں اگر فروخت کی جا رہی ہے یاد رکھیں اہل اقتدار جس کو اپنے ملک میں نہ آنے دینا چاہیں تو اس کو آنے بھی نہیں دیتے جب آپ انسانوں کو نہیں آنے دیتے تو کوئی انسان آپ کے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا تو جب آپ کے نجاہتے ہوئے بھی کوئی آپ کے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا تو یہ زہریلی چیزیں اہل اربا اہل اقتدار کے مرضی کے بغیر کس طریقے سے آ سکتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے چونکہ پوری دنیا کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پوری دنیا کے حکمرہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں بحثیت کٹ پتلی ہے اور ان کو ہندل کوئی اور کرتا ہے پوری دنیا کٹ پتلی کی طرح ہے اور اس کی رسی جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے اس کا یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مٹھی بر طبقہ ہے وہ جس نے ہمارے میڈیا پر عالمی منڈیوں پر لوگوں کے ذہنوں پر لوگوں کے دماغ پر لوگوں کے افکار پر لوگوں کے نظریات پر لوگوں کی تہذیب پر لوگوں کے تمدن پر لوگوں کے کلچر پر مکمل طور پر قبضہ کر رکھا ہے اللہ وقت پر اور وہ طبقہ تھرڈ ورڈ وار کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہتا ہے آپ اندازہ کریں اس طبقے کی نیت یہ ہے توجہ کرنا میں بہت قیم تھی اور بڑی اہم بات بغیر کسی کی ریایت کی اوے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں اس لیے کہ رسمی بات کر کے چلے جانے سے وہوائی تو ہو سکتی ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں وہوائی کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا ہے اس طرح کے اتنے کتعداد میں سر اس سے زیادہ روزانہ سر میں دیکھنے کا الحمدللہ عادی ہوں مجھے پبلک کے دیکھنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگ جمع ہو جائیں کوئی خوشی کی بات نہیں لوگ زیادہ جمع ہو مقصد پورا نہ ہو کوئی خوشی کی بات نہیں چند لوگ جمع ہو مقصد پورا ہو جائیں یہ امام حسین کا مزاج ہے اس لیے کہ یزید نے بہتر ہزار جمع کیے تھے اور وہ بے مقصد تھے حسین نے یزید نے بائیس ہزار جمع کیے تھے اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن حسین نے صرف بہتر بہتر مقصد جمع کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی ایسی روپ ہوگی تھی کہ جب جب بھی انقلاب دنیا میں آئے گا وہ امام حسین کے کردار کا نتیجہ ہوگا اس لیے میں اپنے جوانوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں جو میرے جوان نشے میں گرفتار ہے وہ بھی اور جو نشے میں گرفتار نہیں ہے وہ بھی بہت دھیان سے سنیں تھرڈ وائڈ وار کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے بڑھ کے بڑھ چکی ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف اور دنیا کا وہ طبقہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے وہ طبقہ جو پوری دنیا پر بلا شرکت غیرے حاکم بننا چاہتا ہے اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ قوم کے جوانوں کو ناکارہ بنا دو اور یورپ نے کبھی گوارہ نہیں کیا یورپ کو کبھی پسند نہیں تھا کہ ایشیا قیادت کرے یورپ کو کبھی پسند نہیں تھا اور نہ ہے کہ ایشیا قیادت کرے آپ دیکھو ہمارا ملک ہندوستان چند سال پہلے تک معاشی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا کہ ماہرین معاشیات کہہ رہے تھے کہ چند سالوں کے اندر اگر کوئی ملک معاشی لیول پر سپر پاور ہوگا تو ہندوستان ہوگا آپ گوھر فرمائیں یہ ماہرین معاشیات نے پیشنگوئیاں کی تھی اور ہم بھی امیت لگائے تھے ہم سب کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے یاد رکھنا ملک کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے ملک کے آگے بڑھنے میں ہی ہمارا آگے بڑھنا ہے ملک کے اروج میں ہی ہمارا اروج ہے ملک کے کامیابی میں ہی ہماری کامیابی ہے اسی لئے آپ دیکھیں انگریزوں کی آمد سے پہلے اس ملک کے اندر جو سجاوٹ دکھتی ہے لالکلا کی شکل میں ہو تاج محل کی شکل میں ہو بلبلیہ کی شکل میں ہو فتح پور سگری کی شکل میں ہو یا اور بھی اجدیگر شکل میں ہو تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلایا تھا اس میں جو اور قوموں کا حصہ تھا تو آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس لئے کہ ہمیں احساس ہے کہ ملک کی ترقی میں ہماری ترقی ہے تو چونکہ یورپ یہ بات دیکھ نہیں سکتا تھا کہ ایشیاں کا کوئی ملک تمام ممالک کی قیادت کرے اور ہندوستان وہ ملک ہے توجہ کرنا ہندوستان وہ ملک ہے پوری دنیا سعودی ہو یمن ہو مصر ہو اسرائیل ہو چین ہو چچینیا ہو بوسینیا ہو دنیا کا کوئی ملک ہو کہیں اتنی بڑی تعداد میں جوان نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں جوان ملک ہندوستان ہمارے بھارت میں موجود ہے ہمارے ہندوستان میں جوانوں کی تعداد ساٹھ پرسنڈ ہے سستی پرسنڈ ہمارے ملک میں جوان ہی جوان رہتے ہیں اور آج کے بعد تقریباً تین صدیوں تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں جوان بڑھتے ہی رہیں گے جوانوں کی کمی نہیں ہوگی آپ مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی ہوایی بات کر رہا ہوں تو یہ ہزاروں کا مجمع آپ کاؤنٹ کریں چلیں مجمع گرنے میں آپ کو تکلیف ہوگی ممبر دیکھیں آپ کو ممبر دیکھ کر احساس ہوگا کہ جوان کتنے بیٹھے ہیں اور بوڑھے کتنے بیٹھے ہیں دو سفید ریش کے علاوہ اور کوئی یہاں پر آپ کو بوڑھا نظر نہیں آئے گا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساٹھ لوگوں میں دو لوگ یہاں بوڑھے ہیں تو اکثر یہ جوانوں کی ہے اسی طرح میرے دائیں طرف جو ہمارے دین بیٹھے ہیں صحافی بیٹھے ہیں سیاسی سماجی لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی چہرے دیکھ لیں پھر آپ اپنے آزو بازو میں دیکھ لیں توجہ کریں توجہ میری طرف رہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو کسی بھی ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سرد جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس ملک کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے لیے اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں وہ بم نہیں برساتے بم برسائیں گے تو بدنام ہوں گے مزائل نہیں برساتے ہتیاروں کا سہارہ نہیں لیتے وہ کیا کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے نو سو سال پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں سلطان نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے میزائل اور ہتیار سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو کسی قوم کو ناکارہ کرنا ہو کسی قوم کو برباد کرنا ہو اس قوم کو شراب اور شباب کا عادی کر دو یعنی ان کو نشے کا عادی کر دو یا کسی لڑکی کے ناجائز خندے میں اس کو فساد دیا جائے تو میزائل، تلوارے، تیرے، جنگے ان کو جتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیر کے معاملات اور شراب انسان کو تباہ اور برباد اور نشا کر سکتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج اس ملک کو خاص طور پر ٹارگیٹ کیا گیا ہے یا اس خطے کو یا اس علاقے کو یا برے صغیر کو لے لیں یا اور دنیا کے ان ممالک کو جس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہیں تاکہ یہ اٹھ نہ سکے پہلے لوگ کسی وجہ سے نشا کرتے تھے اور اب بازابطہ طور پر ہماری بستیوں کے اندر نوجوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو بیکار کرنے کے لیے ان کو نشے کا عدی کیا جا رہا ہے شراب کا نشا اسی طریقے سے درگس کا نشا اسی طریقے سے ہروائن کا نشا اسی طریقے سے انجکشن اور الگ الگ نشے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر آم کیے جا رہے ہیں سب سے زیادہ نشا ہندوستان میں جو بڑا ہے میری اپنی معلومات کے مطابق لاگ ڈاؤن کے وہ ایام جس میں لوگ فری گھر بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھی اٹھنا بیٹھنا تھا ان دنوں جو ہے نشا بہت پرموٹ کیا گیا آپ کو حیرت ہوگی لوگ ان آج مانگ کر کھاتے تھے اور نشا خرید کے لیتے تھے موبائل کا ریچارج خرید کے کرتے تھے میں حیران تھا یا اللہ جس قوم کو لکمے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ موبائل ریچارج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں وہ نشا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں